دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہماری خلا سولر سسٹم اور گلیکسی میں اتنے راز چھپے ہیں جن کو شاید ہم جانتے تک نہیں ہماری خلا بہت وسیع ہے انگیند کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے ساتھ یہ لا محدود ہے چلیں پھر بھی چند دلچس بھاقائق ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں سن دو ہزار پندرہ نے جب پہلی دفعہ مریخ پر سورج گروپ کی ایک رنگین تصویر لی گئی تو یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ مریخ پر سانسیٹ نیلے رنگ کا ہوتا ہے ناسا کے مطابق مریخ کے دھول کے ذرات صرف نیلے رنگ کو ہی جذب کرتے ہیں اور دوسرے رنگ جیسے کہ پیلا، آورنج یا لال کو ریپیل کر دیتے ہیں ہمارا خلا کچھرے کا دھیر بنتا جا رہا ہے استعمال شدہ راکٹس اور ڈیڈ ڈیبریز ہماری زمین کے اردگد سترہ ہزار پانچ سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے گردش کرتے ہیں جو کہ ایک بندوق سے نکلی گولی سے بھی داسونہ زیادہ تیز ہے سپیس سرویلنس نیٹورک وہ ادارہ ہے جو اس پر نظر رکھتا ہے اور اس کے ذمہ داروں کا تعیون کرتا ہے اس وقت تئیس ہزار سے بھی زیادہ اوبجیکٹس ہماری زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں اگر یہ کسی وجہ سے آپس میں ٹکرا گئے تو ہماری زمین کے گرد ان کا ایک گہرہ بادل بن جائے گا اور ہمارا دوبارہ خلا میں جانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا دوستو ہمارا چاند اور پڑوسی سیارہ ہر ایک میلین سال میں 0.04 انچ چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پہلے خلاباز جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا ان کے قدموں کے نشان چاند کی سطح پر ایک میلین سال تک موجود رہیں گے دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلابہ بہت تھنڈی اور صرف تھنڈی ہے جبکہ یہ مکمل طور پر درست نہیں خلا میں کم سے کم درجہ حیارت منفی چار سو چرونجہ فارن ہائٹ یعنی دو سو ستر ڈیگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ دو سو پچاس فارن ہائٹ یعنی ایک سو اکی سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس لئے خلابازوں کے سفید صورت تیار کیا جاتے ہیں تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہ سکے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری کہکشاں میں ایک ایسا سیارہ بھی ہے جو صرف ہیروں سے بنا ہوا ہے یہ خجہ میں ہماری زمین سے دو گناہ بڑا ہوتا ہے اور اس کا افیشل نام ہے 55 کینسری ای اگر آپ اس سیارے کی سیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بارہ میلین امریکی ڈادر کا سپیس سوٹ بنوانا پڑے گا تو دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ